خط لکر کہہ دیا وما علینا اللہ البلاغ خط لکر کہہ دیا وما علینا اللہ البلاغ پوسٹر لگا کر کہہ دیا وما علینا اللہ البلاغ یہ کوئی کام کسی نبی کا نہیں ہے اپنی ذات سے چل کر جانا اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو اپنے وطن کو اپنے کاروبار کو اپنے گھرانے کو ہر ایک کو چھوڑ کر نکلنا کیونکہ ہر ایک کو چھوڑ کر اس لئے نکل رہا ہوں تاکہ بے غلط ہو کر نکلوں اگراز کو چھوڑ کر جاتا ہوں کیونکہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی تشکیل ایک تشکیل ہوئی جس میں کہتے ہیں کہ ہندوستان سے گزر ہوا ہے مقامہ افسار حمدلہ علیہ کے مانا افسار حمدلہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر ہندوستان سے اس کا احتمال ہے کہ آیا ہندوستان سے گزر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اغوانستان کا راستہ سے آئیت ہے ہندوستان سے گزر ہوا ہے یا نہیں ہوا مورخیل کو اختلاف ہے یہ فرماتے تھے کہ جب تم وہاں خدا کے دین کے تقاضے پر انبیاء کی نقلیں اتارو گے جہاں انبیاء کا گزرنا محتمل ہے کہ گزرے ہیں یا نہیں گزرے جب تم وہاں انبیاء کی نقل اتارو گے اور صحابہ کی نقل اتارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور ضرور بھی ضرور ہدایت دے گا اوفہ فرماتے تھے کہ وہ عرب ممالک اور وہ علاقے جہاں انبیاء کے مسکن ہیں جہاں انبیاء یقیناً وہاں انبیاء کا گزر ہوا ہے یا وہ علاقے جہاں انبیاء نے محنت کی ہیں اگر وہاں گزر ہوگے تو جب تمہیں کھلی آنکھوں مددیں یہاں نظر آ رہی ہیں خدا کے دین کے تقاضے پر قدم اٹھانے پر جب تمہیں کھلی مددیں وہاں نظر آ رہی ہیں جہاں انبیاء کا گزر ہوا یا نہیں ہوا تو جب تم وہاں جا کے محنت کرو گے جہاں انبیاء کا گزر یقینی ہے جہاں انبیاء کے مساکین ہیں اور انبیاء کے جہے وطن ہیں اور انبیاء کی جگہیں ہیں وہاں تمہیں کیوں نہیں جہے ہدایت نظر آئے گی اور وہاں تمہیں کیوں نہیں نسرت کھلی نظر آئے گی جب تم یہاں دیکھ رہے ہو کہ خدا کی دین قدم اٹھانے میں کھلی نسرتیں ہیں تو یوں کہیں کہ جب اطفیرحیم علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہوا تو یہ سب سے لمبی تشکیل تھی اتنی لمبی تشکیل کے بعد بھائی دھیان سے بات سنو انہزاد کو بٹھا تو جو کھڑے ہوئے ہیں بھائی بٹھا نظر آئے ان کو یوں کہیں اتنی لمبی تشکیل کے بعد اتنی اجازت ملی ہے جب اطفیرحیم علیہ السلام کو گھر جانے کی کہ آپ گھر جا سکتے ہیں لیکن سواری سے اترنے کی اجازت نہیں ہے سواری سے اترنے کی اجازت نہیں سواری سے اترنے کی اجازت نہیں ہے کہ اچھا یہی کروں گا چنانچہ آئے بیوی سے بیوی نے کہا اترو کہ نہیں سواری سے اترنے کی اجازت نہیں ہے صرف آنے کا اور حال دیکھ کر گھر کا حال دیکھ کر آپ سے کا حکم ہے کہ جاؤ بیوی بچوں کو دیکھ آؤ اترنے کی اجازت نہیں ہے اتنی لمبی تشکیل ہوئی ہے اس تشکیل کے بعد اترنے کی اجازت نہیں تھی سواری سے بیوی نے کہا کہ یہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو پورا سر مٹی سے غبار سے بھرا ہوا ہے آپ کا سر دھو دوں بال انبیاء کے سنت ہے لیکن یاد رکھنا انبیاء والے بال یہود و نصارہ والے نہیں بال انبیاء کی سنت ہے بالے میں مٹی بھری بیوی تھی بیوی نے کہا کہ بال سمار دوں ذرا نیچے آ جاؤ کہ نہیں نیچے آنے کی اجازت نہیں ہے سواری پر بیٹھے بیٹھے ادھر بیوی پتھر پہ کھڑی ہوئی اور سر جھکایا دائیں طرف بیوی سے کہا کہ تم یہ حصہ دھو دوں بیوی نے سواری پر بیٹھے بیٹھے نیچے کھڑے ہو کر سر کا ادھر کا حصہ دھویا پھر کہا کہ ادھر آجا ادھر آگئی پتھر پہ کھڑی ہوئی ادھر سر جھکایا ادھر کا حصہ دھو دیا صرف اتنا قیام ہوا ایت براہیم علیہ السلام کا دو تشکیلوں کے درمیان اپنے گھر میں روح صحیح ہوئے بغیر ایسی تشکیلیں نہیں ہو سکتی جن کا روح تجارت کی طرف جن کا روح زراعت کی طرف جن کا روح ملازمت اور زمیدارے کی طرف ہوتا ہے ان کی تشکیلیں ایسی نہیں ہوا کرتی جن کا روح صحیح ہو جائے کرتے ہیں اور روح کا صحیح ہونا یہی ہے کہ مجھ سے جس طرف قدم اٹھوایا جا رہا ہے مجھے اس طرف قدم اٹھانے سے مسائل کے حل ہونے کا یقین ہو مسائل کے حل ہونے کا یقین ہو مسائل کے حل کی نیت نہیں مسائل کے حل کے لئے جماعت میں جانا نیت کر کے جانا کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ تو صاف صاف کہنے میں کوئی حرج نہیں اگر کسی بھی غیر مخلوق جاندار یا بے جان پر نظر مان لی جائے کہ اگر یوں ہو گیا تو یوں کرلوں گا اگر یہ ہو گیا تو محمل چڑھا دوں گا اگر یہ کام ہو گیا تو فنہ جگہ کھانا کھرا دوں گا اگر یہ کام ہو گیا تو وہاں ایک کتر بان دوں گا یہ نظر مان لی اگر کہ یوں ہو گیا تو یوں کر دوں گا بقو بنا یوسیٰ رحمت اللہ علی کے کہ اگر جماعت میں بھی جا رہے ہیں اسی خیال سے کہ جماعت میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا مرش ٹھیک ہو جائے جماعت میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا مقدمہ حل ہو جائے جماعت میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا قرضہ آدھا ہو جائے فرماتا جائے کہ ہمارے پاس آنے والا جو مجمع ہے اللہ کے راستے میں جانے والا یہ دو چیزیں لے کر آ رہا ہے جب تک یہ دو چیزیں لاتا رہے گا یہ دو چیزیں لاتا رہے گا جب تک اس وقت تک نہ یہ کلمے کی حقیقت کو سمجھ سکے گا اور نہ تقاضب قدم اٹھا سکے گا نہ تقاضب قدم اٹھانا ہوگا نہ کلمے کی حقیقت کو سمجھے گا جب تک یہ دو چیزیں لے کر آتا رہے گا فرماتے تھے وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک تو فرصت لے کر آئے گا فرصت اور دوسرے عذر لے کر آئے گا کہ دی میں جماعت میں مجھ سے تشکیش والا نے یہ کہا کہ اگر تم جماعت میں چلے گئے تمہارا کھویا ہوا مل جائے گا تمہارے دکان چھنی ہوئی واپس ہو جائے گی تمہارے زمین دبائے ہوئی مل جائے گی میں تو اس لیے جماعت میں جا رہا ہوں تاکہ میرے یہ مسائل حل ہو جائیں دیکھو میرے دوستو ایک تو ہے مسائل کے حل کی نیت کے لیے قدم اٹھانا خدا کے دین کے تقاضے پر ایک ہے مسائل کے حل کے یقین کے ساتھ قدم اٹھانا خدا کے دین کے تقاضے پر مسائل کے حل کے لیے مسائل کے حل کے لیے قدم اٹھانا یہ قدم اٹھانا اپنی ذات کے لیے ہے اس میں چاہے کاسٹکار کو نکال دو چاہے ملازم کو نکال دو چاہے تاجر کو نکال دو سرمایہ دار کو نکال دو وزیر آزم کو نکال دو جس کو چاہے نکال دو اس لئے کہ مسائل مسئلتیں سب پہ آئی ہوئی ہیں حالات میں سب دو چار ہیں جتنے بھی ہیں اگر یہی نکلنے کی وجہ ہے صرف صرف محض اپنی ذات کے لئے ہے اور جب اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یہ خدا کے دین کے تقاضی پر نہیں اٹھے گا کہ میں کی جماعت میں جاؤں کیا میرا اگر یہی وجہ نکلنے کی ہے تو غیر مسلم بھی نکل سکتا ہے یہی وجہ نکلنے کی ہے تو وہ بھی نکل سکتا ہے جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا وہاں اصار ہم طرح لے فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس راستے میں قدم اٹھائیں گے امت کے دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل کے یقین کے ساتھ کہ امت کے دنیا اور آخرت کا مسائل یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اسی راستے میں ہے امت کے مسائل کا حل اس راستے کے اندر ہے اس یقین کے ساتھ قدم اٹھانا ہے تو یہ کہیں کہ اس کو کہتے ہیں رخ کا صحیح ہونا تو آنے والے دو چیزے لے کر آئیں گے فرصت لائیں گے اور عذر لائیں گے کہ میں تو اس عذر کی وجہ سے آگیا ہوں یا یوں کہیں گے کہ مجھے فرصت تھی اس لئے آگیا ہوں جماعت میں کیوں جا رہے ہو کہ فرصت ہے اگر فرصت میں آ رہا ہے تو تجارت کرنا اہم ہوا اگر فرصت میں جا رہا ہے تو کاشتکاری زمیدارہ اہم ہوا اگر فرصت میں جا رہا ہے تو ملازمت مجھے ہے ملازمت کا کام اہم ہوا تشکیل کرنے والے تشکیل کرتے ہیں بتلاو پہلی فرصت میں کون چار مہینے لگائے گا کیسا غلط انوان ہے اگرے یوں کیوں کہتا ہے پہلی فرصت میں یوں کیوں نہیں کہتا ہے پہلی مشغولی میں کون چار مہینے لگائے گا یوں کیوں کہتا ہے پہلی فرصت میں کون چار مہینے لگائے گا تو گویت میں سارے سننے والوں کو اس پر ڈال دیا آپ کو متقد裡面 کون چیل کرس wrote گویت میں کایارا کون چیل کرتے ہیں بھی بیوازی لگی بہنگ؟ بیوازی لگ کون چیل کرس تکیل کرسکتا ہے